آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اپنی پرسنل پرابلم شیئر کرنے لگا ہوں جو مجھے پیش آئی اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے سپیشلی اون لوگوں کے لیے جو انونٹری ایڈی کرتے ہیں آرٹیکلز کی اور ان کو شیڈولنگ کرتے ہیں لیکن ان کو شیڈولنگ کرنے میں ایشو آتا ہے تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے رات کو سکس اگسٹ مطلب جو گزشتہ رات تھی اس کو میں نے آرٹیکل پبلش کیا اور اس کا ٹائم میں نے دیا سات اگس یعنی رات بارہ بجے کے بعد بارہ بج کے سولہ منٹ پر تو میرا آرٹیکل میں نے ابھی دیکھا دن کو پانچ بجے فائیو پی ایم ان پاکستان تو دیکھا کہ پبلش نہیں ہوا تھا تو کس طریقے سے میں نے اس کو خود چیک کیا پہلے میں نے چاہا کہ میں کسی سے پتہ کروں پھر میں نے کہا کہ بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ ہمارا گوگل ہے تو گوگل سے پوچھتے ہیں تو کس طریقے سے میں نے اس کو ریزالف کیا اور آپ کو یہ چھوٹی سی سٹنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور کیسے آپ کریں گے وہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو پہ جانے سے پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اردو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہوں یہ میں نے گوگل میں سیچ کیا تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ آپ کو پی کے ٹی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے لیکن یہ یونیورسل ٹائم ہونا چاہیے یو ٹی سی میں اب یہاں پہ ہمیں جی ایم ٹی وغیرہ ہم کرتے ہیں اس کے اندر اپنے موبائل سٹنگ میں تو یہ یو ٹی سی میں پھر مجھے جو یونیورسل اس کا ہوتی ہے تو اس کا میں نے چیک کیا کہ کیا یہ 24 آواز میں ہوتا تھا اس نے بتایا کہ ان کلاکس کے حوالے سے اور ارت کی روٹیشن کے حوالے سے یہ اگزیکٹ ورڈ پریس کا 24 ہے کیونکہ یہ ورڈ پریس یو ٹی سی کے حوالے سے ٹائم جو انہیں میں سہولت ہے زیادہ ٹی پیکلی آپ نے اس کو نہیں دیکھنا میں سو ٹی سی آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں تو ابھی آگے جا کے پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں یو ٹی سی ٹائم کیا ہوگا جیسے ہم موبائل میں کرتے ہیں تو جی امٹی کراچی اسلام آباد وہ آ رہا ہوتا ہے پلس فائی والا تو یہاں پہ اس نے کہا کہ یو ٹی سی پلس فائی جو ہے نا آپ کا ہونا چاہیے تو یہاں پہ پھر میں نے اس آرٹیکل میں بھی جا کے دیکھا تو اس نے بھی مجھے بتایا کہ ابھی اس وقت پاکستان میں میرے پاس جو ہے جو 12 آور کا فارمیٹ ہوتا اس کے مطابق 24 آور کا جو فارمیٹ اس کے مطابق جو ہے وہ 17 بات کے 6 منٹ اور پاکستان میں 5 بچ کا 6 منٹ ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے اس نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہمارے پاس جو یو ٹی سی سٹنگ ہونی چاہیے ورڈ پرس کے اندر وہ یو ٹی سی پلس فائی ہونی چاہیے تو اس کے لئے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے ورڈ پرس کے اندر ورڈ پرس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جرنل کے اندر سٹنگ میں آکے آپ نے جرنل میں آنا ہے جنرل میں آنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کا ٹائم وغیرہ اڈجسٹ ہوا ڈیٹ وغیرہ سٹنگ ہوئی ہے کون سا فارمیٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ٹائم کی اڈجسمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے تو ٹائم فارمیٹ ابھی یہاں پہ یہ اس حوالے سے بتا رہا ہے یہ تھوڑا ٹائم چینج ہوا ہے اور شاید میرا خلا بھی میں نے سیف نہیں کیا اس وجہ سے یہاں پہ آ رہا ہے بہرحال آپ نے جو مین میں نے چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے سائٹ کے لینگویج کے نیچے ٹائم زون جو ہے نا وہ اپنا آرڈجسٹ کرنا ہے پاکستان کے لئے اور یہاں سے آپ اس میں آئیں گے اور یہ سارے یو ٹی سی فارمیٹ دیئے گئے ہیں تو یہ آپ نے بجائے آپ یہاں پہ پی لکھ کے تو کرتے رہے نا تو یہاں پہ کوئی پاکستان یہ اس طرح کا کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا جیسے وہ بتا رہا تھا پی کے ٹی وغیرہ یہ وہ اس طرح کچھ نہیں ہے تو آپ نے یو ٹی سی کرنا ہے یو ٹی سی میں آپ نے یو ٹی سی پلس فائی ہنڈڈ وہ آپ نے کرنا ہے تو یہ الیون پہ چلا گیا اور یو ٹی سی پلس یہ فائی ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ کر کے سمپلی تو یہ سیٹنگ کر دینی ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید ہے اور اس کو آپ اپنی ہے ورڈ پریس کی سیٹنگ میں کر لیں اگر آپ پاکستان سے جو ہے نا وہ شیڈولنگ کر لیں اگر آپ کسی اور کنٹری سے کر رہے ہیں تو وہاں کے آپ یو ٹی سی جو ہے ناکارڈنگ لی آپ اس کو اجسٹ کریں گے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈو چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیجیو تینکیو